ہلو بچوں سواگت آپ سب ہی آج کی ویڈیو میں آج ہم گکش آٹھ کا پرسن نمبر ساتھ حل کریں گے اس کے اندر ہمارے پاس ایک اے بی سی تربوز دی گئی ہے اور یہ کہتا ہے اس تربوز کے اندر ایک ورد کی رچنا کرنی ہے پچھلے سلیبس میں یہ ایسے تین سوال ہوتے تھے جس کے اندر ایک ورد ہمیں اندر کیجنا ہوتا تھا ایک باہر کیجنا ہوتا تھا اور ایک پریغت کیجنا ہوتا تھا میں ان تینوں میں اندر آپ کو بتا دیتا ہوں تربوز کے اندر آپ کو ورد کھیچنا ہے تو آپ کو اندر کے کونوں کا ادھا کرنا ہوتا ہے اگر باہر ورد کھیچو گے تو باہر کے کونوں کا ادھا کرو گے باہر کے کون کا مطلب اس کو آگے بڑھاؤ گے اور یہ جو کون ہے آپ کا یہ بہیے کون کہلائے گا آپ اس کا ادھا کرو گے ادھر سے اس کو بڑھا کے اس کون کا ادھا کرو گے اور جب بھی آپ کو پریغت ورد کھیچنا ہو تو آپ بجاؤ کا ادھا کرو گے یعنی کہ انتے کھیچنا ہے تو اندر کے کونوں کا ادھا بھائیے کھیچنا ہے تو بہار کے کونوں کا ادھا اور پریغت کھیچنا ہے تو بھجاؤ کا ادھا کریں گے یہاں پر ہم کونوں کا ادھا نہیں کریں گے تو کیونکہ یہاں پر ہم نے اندر کھیچنا ہے تو اندر کے کونوں کا ہم ادھا کریں گے کنی دو کونوں کا اس سے ہمارے پاس کے اندر پتا چل جائے گا وہاں سے ہم لمب ڈال لیں گے تو لمب ڈالنے سے ہمیں ترجہ کا پتہ لگ جائے گا اور ہم ورت کھینچ دیں گے یہ ورت کا کندر ہے جہاں سے ہم نے ورت کھینچنا ہے پرنتو ورت کتنا پرکار کھول کر کھینچیں گے وہ گیت کرنے کے لئے ہم نے اس او بندو سے لمب ڈالنا ہے اور وہ لمب ہم اے بی اے سی یا بی سی تینوں میں سے کسی بھی بھجا پر ڈال سکتے ہیں یہاں پر ہم نے اے او بندو سے اے سی بھجا پر لمب ڈال دیا جو کہ اے سی بھجا کو ڈ بندو پر کٹتا ہے اور او ڈ ہمارا ورت کی ترجہ ہے تو اوپر پرکار رکھیں گے ڈ تک ہم کھول لیں گے اور ایک ہی ورت کھینچ دیں گے یہ ورت آپ کا اے بھی سیر بھج کے اندر ہوگا تو اس لئے ہم اس کو اندرگت ورت کہہ سکتے ہیں تو آج ہمارا یہ سال کمپلیٹ ہوتا ہے آگے پھر ملیں گے کسی ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواد